موسیقی 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 بہرحال یہ تین ٹرین جب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائی ہے تو مجانے دنیا کے اندر ایک ہنگامہ پرپا ہو گیا سوشل میڈیا کے اندر اسی کا چرچہ کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت گم پھیلانے والا حادثہ ہے کئی لوگوں کے گھر مکمل برباد ہو گئے اس حادثے میں اس حادثے کے اندر بہت سارے دھرم کے مذہب کے لوگ تھے اس میں ہندووں بھی تھے مسلم بھی تھے سکھ بھی تھے عیسائی بھی تھے چھوٹے بچے تھے بزرگ تھے عورتیں تھیں نوجوان لڑکیاں تھیں نوجوان لڑکے تھے اور الگ الگ مذہب کے لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں اس حادثے کے اندر ان کے گھر والوں کے اوپر کیا بیٹھ رہی ہوگی یہ ہم اور آپ نہیں جان سکتے یہ انہی کو پتا ہے جن کے گھروں کے اندر یہ ماتم والا محول چل رہا ہے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کے اندر آکھے اپنے گھر والوں کے احوال بیان کر رہے ہیں رو رہے ہیں اس دنیا سے چلل گئے ان کے والد اس دنیا سے چلل گئے ان کی اولاد اس دنیا سے چلل گئے اور چونکہ ابھی چھوٹیوں کا موسم بھی چل رہا ہے درمیوں کے اندر بہت سارے جو سکول بھی ہے بہت ساری پڑھائی کی بہت سارے لوگوں کے کامکاج کی چھوٹی چل گئے آنا جانا سب کا لگا ہوا تھا ویسٹ بنگول ہاوڑا سے بھی جو ٹرین نکلی تھی اوڑیسا کی طرف اس میں بھی بہت سارے جو بنگال کے جو رہنے والے باشندے ہیں وہ بھی یہاں سے کچھ کیے تھے اپنے اپنی منزل کی طرف کوئی کسی جگہ پہنچنے کی تیاری میں تھا کوئی کسی جگہ سے آنے کی تیاری کر رہا تھا کسی نے گھر پہ فون کر کے کہہ دیا تھا کہ ہم بس پہنچنے والے ہیں کوئی ٹرین کے اندر بیٹھ کر انتظار میں تھا کہ اب اس کے گھر والے اسے لینے آئیں گے کوئی ٹر روم میں تھا کوئی سویا ہوا تھا اسے خبر ہی نہیں تھی ہو کیا رہا اور بہت سارے ٹرین کے اندر جو ہے تجارتی لوگ بھی چھڑتے ہیں اپنے اپنے سامان فروخت کرنے کے لئے زیرہ چائے کے لئے لوگ جو چھڑتے ہیں تاکہ سوا مسافرین کو چائے کے اگر ضرور تو ان کو وہ پلائے آ جائے اور ناشرہ وغیرہ لے کر جو ہے بہت سارے لوگ اس کے اوپر چھڑتے ہیں تاکہ ان کو کچھ دو چار پیسے بھی جائیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے کیا اگلے لمحے ان کے س بہت سارے ٹی ٹی بھی ہوتے ہیں جو ٹکٹ وغیرہ چیک کرتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بینہ ٹکٹ کے چڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایسی روم میں مہگی قیمت دے کر ٹکٹ کٹوا کر گرمیوں کے موسم کو انجوائی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام لوگوں کو بلکل پتا نہیں تھا کہ اگلے لمحے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا وہ اپنی منزل میں پہنچ پائیں گے جا رہی ہیں کیا وہ اپنے قریبی رشت گاروں سے مل پائیں گے یا نہیں یا وہ جس جگہ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تفریح کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا تفریح گاہ سے واپس لوٹ رہے ہیں اپنی منزل میں اپنے دھروں میں وہ ان لوگوں سے ملاقات کر پائیں گے یا نہیں یہ انہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا بہرحال یہ تو تقدیر کا معاملہ ہے لیکن اس میں جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہیں وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ٹرین کے اندر جو حادثہ ہوا اس میں بہت سارے لوگ ابھی ب ہسے ہوئے ہیں اور ان کی مطلب تلاش جاری ہے ان کو وقتاً پا وقتاً یکے بعد دیگر جو ہے نکالا جا رہا ہے ان کو بھی اور بہت سارے لوگوں کی لاسوں کو دپنا دیا گیا ہے اور بہت ساروں کو ہسپیٹل پہنچا دیا گیا ہے ایک پورا ماتم والا محول انڈیا کے اندر بن چکا ہے ہر ایک کے چہرے پر غمی ہے ہر ایک کے چہرے پر آنسو ہے ہر ایک کے چہرے کی مسکرہاتیں ختم ہو گئی جن کے گھر میں حادثہ ہوا ان کے گھر وانوں سے ذرا پوچھئے تازیتی پیغ کام ان کو پیش کیجئے ان کو حوصلہ دیجئے ان کو حمد دیجئے اور اپنے آگے والی آنے والی زندگی کو صحیح سے سنبھال کر اور گزارنے کی ان کو راہ دکھائیے ان میں سے کتنے سارے لوگ ایسے تھے جو مکمل فیملی ہو کر اور ایک جماعت بنا کر جو ہے سفر پر روانہ ہوئے تھے ان کی پوری فیملی گئی کسی کے گھر کے دو افراد چلے گئے کسی کے گھر کے پورے پورے افراد گئے کسی کے پانچ افراد چلے گئے تو ایک غم کا ایک ماحول اور ایک کیفیت ہندوستان کے اندر چھائی ہوئی ہے ایسے ماحول میں ہم ان تمام لوگوں کے لئے دعا کریں گے اور ان تمام مسلم دھرم سے تعلق رکھنے والوں کے لئے مغتدت کی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو تسلی بخشے اور ان کے قبروں میں راحت اور سکون کا ایک ماحول بنا دے اور ان کے پسمان دھگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو حوصلہ دے ایسے موقع پر ہم سب کو بھی ان کے لئے دعا کرنے چاہیے جتنا ہو سکے آپ ان کے پسمان دھگان کے لئے مدد کیجئے تعاون کیجئے تاکہ ان کو ان کی کمی محسوس نہ ہو اور تب تک کے لئے یہ معاملہ کیسے ہوا اور اس کے کچھ اتیس کا ہاتھ تھا یا اتفاقا ہوا اس امام باتیں جاننے کے لئے ہمارے چینلوں کے ساتھ آپ جڑے رہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ